موسیقی اسلام علیکم ڈی ایم ایچ نیوز کے ساتھ میں ہونیدہ مختار ڈالتے ہیں ایک نظر ہیڈ لائنز پہ وزیراعظم عمران خان نے گجراوالا میں پی ڈی ایم کے جلسے کو سرکس قرار دے دیا ان خیالات کا اظہار وزیراعظم عمران خان نے ٹائگر فارس پورٹل کے اتطاق کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا کل گجراوالا میں جو کہ نواز شریف صاحب کا سسرال بھی ہے جس سردنوری سے ان کے سسرال نے اور مریم نواز کے نانیحال نے ان کو ایک سردنوری کا سے ان کو ٹریٹ کیا وہ ان کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے ذاتی ایجنڈے کے لیے عوام کبھی نہیں نکلیں گے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ نواز شریف کے ذاتی ایجنڈے میں عوام ساتھ نہیں ملکی تحفوز کے زمن اداروں کے خلاف وہم جوئی کی اجازت نہیں دیں گے ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ترجمان سیدھ حکومت مرتضی محام نے کہا ہے کہ بائیس کروڑ عوام کا مقدمہ سڑکوں پر لڑا جائے گا شہر قائد کا جلسہ عوامی ریفنڈم ہوگا برشور عوام کل حکومت کے خلاف فیصلہ دیں گے نواز شریف صاحب آپ کا سیاسی جنازہ آئے گا آپ کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گی 31 دسمبر میں کہہ چکا ہوں آپ کے 6 سے 15 20 فروری تک لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے آپ جو ٹارزن بنے ہوئے نا دیں اسطیفے آپ آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کھڑے کھاں ہیں وفاقی وزیر ریل میں شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف کا سیاسی جنازہ پاکستان آئے گا سیاست نہیں لیکی قائد کی تقریر کل پورے بھارت میں دکھائی گئی نون لیک پر پبندی لگنی چاہیے فروری تک 15 سے 20 لوگ نواز شریف کو چھوڑ دیں گے پیاز الحسن جوہان نے کہا ہے کہ ایک ارد 3 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود 11 جماعتوں کی سیاسی لکی ایرانی سرکس ناکام ہو گئی 11 اپوزیشن جماعتیں مل کر بھی 8000 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ کر سکنے پر شرم سے دوب مرے موید یوسف نے کہا ہے کہ بھارت کے تسی پسندانہ عظم سے خطے کو خطرات لاحق ہیں عالمی امن کے لیے پاکستان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں وزیریعظم عمران خان کا نوٹس کام نہ آیا بھلک میں مسلسل ساتھویں ہفتے پر مہنگائی میں اضافہ ہوا ایک ہفتے میں چینی آٹا مرگی انڈے اور ٹوماٹر سمیت 25 اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو گئیں کراچی میں ٹماٹر کی قیمت 200 روپے کلو تک پہنچ گئی جبکہ مختلف شہرہ میں ایک ماہ کے دوران ٹماٹر کی قیمت 100 روپے کلو تک کا اضافہ ہوا پنجاب حکومت نے روہ سال گنے کی قیمت 200 روپے فی من رکھنے کے ساتھ دس نومبر تک کرشنگ سیزن تاعلان کر دیا اسمان بزا نے اسماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا پنجاب حکومت نے امسال گنے کی کم زکم قیمت 200 روپے فی من رکھی ہے اور انشاءاللہ دس نومبر سے کرشنگ سیزن کا آغاز کیا جائے گا کرونا وائرس سے تیرہ افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد ابباد کی اعتداد 6638 ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی اعتداد 3 لاکھ 22452 ہو گئی اگر گیارہ پارٹیاں کروڑہ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر پندرہ سے اٹھارہ ہزار لوگ ہی جمع کر سکیں اس کے بعد تنظیم کا حال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو رات دو بجے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے یہ موقع دیا کہ وہ بھی خطاب کرے اس وقت خالی کرسیوں سے ان کا خطاب تھا سبا جہدری نے کہا کہ تمام گیر جانبدار تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں پندرہ سے اٹھارہ ہزار لوگ تھے اوپوزیشن کا پہلا جلسہ اب کوئی تاثر قائم نہیں کر سکا یہ تھی ہماری اب تک کی اپ ڈیٹ مزید اپریٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dmsnews.tv اور دیکھتے رہیے ڈی ایم ایس نیوز موسیقی